اسلام علیکم ناظرین مضمت شو میں بہت بہت خوش آمدید میں ہوں عسن نظامی اور میرے ساتھ ہیں علی افداد علی کیا حال ہے؟ میں بلکل ٹھیک ہوں اور میں آپ کے شو کے توسط سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آج اس کا چوتھا اپیسوڈ ہے اور بیک ٹو بیک تقریب ہے تو پہلے اپیسوڈ سے فیڈ بیک آ رہا ہے اکثر لوگ خواہش کا اظہار کر رہی ہیں کہ فضا واپس آ جائیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئیشہ واپس آ جائیں جو کہ ایک بڑی اچھی بات ہے ان کی اپنی بڑی زبردست فالوئنگ ہے اور ہماری وہ بڑی اچھی دوست ہیں دونوں اور ہماری اپنی بڑی خواہش ہے کہ وہ ان کا شو ہے جب مرضی آئیں اس کے اندر تو یہ سب تو ہے بڑا اچھے بات جو اس میں پرابلم پیدا ہونے شروع ہوئی ہے وہ یہ کہ پہلے اپیسوڈ ہوا دوسرا ہوا تیسرے میں لوگوں کو لگا کہ ہمیں شاید سمجھ نہیں آرہی ان کی بات کی اور ڈیسپریشن کی عجیب سے حالات ہوگے کہ اند میں آپ انہوں نے کہنا چکے دیکھ کوئی تو بچی لیا ہو یار مطلب تھوڑا سا آپ ذرا کومنٹ کرنے سے پہلے سوچا کریں اچھا میں اتنا ڈیپ نہیں کیا کومنٹ سے آپ نے میرے خیال انہوں نے کہا بقایدہ ایک معاینا کی ہے لیکن اگر فینس جو مانگ رہے ہیں آپ میں نہیں آپ اس چیزوں کو حل نکالنے پر میں بلکل بلکل اور دوسرا یہ ہے کہ آج ایک اور چیز میں نے observe کی ہے آپ تو خیر تھے ہی آج آپ میں دیکھیں میں بھی shirt اور وہ polos والے جو casual اب چیز ختم ہوگی اب serious business کی طرف ہم جانے لگیں اور topics بھی جو ہیں ہمارے اسی طرح discuss کی جائیں گے لیکن again پہلو ہوگا مصبت مصبت اور وہ آپ کے اوپر میں آپ کے ذمہنے دارتا تو ساری پر تو آج کا پہلی چیز جو discuss کرنے جو hot topic ہے جو گردش کر رہے ہیں مارکٹ میں کہ اب کس لاش میں سے مصبت نیس نکالنے لگی ہے لیکن یہ ایک اس قدر خبر جو ہے گردش کر رہی ہے کہ اس وقت twitter پہ آگ لگی بھی ہے social media پہ آگ لگی بھی ہے اور گھروں کے اندر parents اور جو طالب علم ہیں ان کے بیچ میں آگ لگی بھی ہے وہ یہ جی سارا قصہ جس کے سینٹر میں ہیں ہمارے فیڈرل منسٹر اف ایڈیوکیشن شفقت احمود صاحب اے لیولز اے لیولز کے ایگزیم اور دیگر اور بھی جو ایگزیم سب کچھ رہے ہیں وہ ہونے کو جا رہے ہیں لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کووٹ جو ہے ایک ایسے روج پہ اور حالات کے لئے خراب ہے سب کچھ ہمارے سامنے سارے جو سٹیٹسٹکس ہیں ڈیلی ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں اور اگر نہ بھی پڑھنے کو ملیں تو کسی ویب سیٹ پہ جائیں گے اور انہیں ایسے ماتھے پہ چپکائے ہوتے ہیں جو آپ کو پڑھنے کو مل جاتے ہیں لیکن پھر بھی ڈیٹی ری گورنمنٹ اور فیڈل گورنمنٹ اور انہوں نے اس چیز کا فیسٹہ لیے کہ ایکزیمز تو ہونے گے سو بچوں کی جو سب کی خواہشات تھی کچھ تو پڑھنے کو بچے ہیں جن کے جو شاید دکھاتے نہیں اوپر اوپر سے کہ نے نے اگزیم ہوئیں گے الدرنی خواہشات ہم کی بھی یہ تھی اس کے بعد پانی پھیر دیا اور کل ایک دن اگزیمز ہوئے جو کہ کل کی بات ہے ملتا منڈے کی منڈے کو اگزیم ہوا اور شفظ مو صاحب نے اگزیم سینٹر جو اوے لیول کی میں خاص طور پر بات کروں وہاں جا کے موینہ بھی کیا اور وہاں جا کے وہ سیٹسفیڈ نہیں تھے سب سے پہلا سوال تو میرے یہ کہ آپ کو لگ کیوں رہا تھا کہ سیٹسفیکٹری ایک اپروچ ہوئے گی کیونکہ ایک ہی ہال میں جہاں ائر کنڈیشننگ چل رہی ہے اور وہاں پہ بچے جو ہیں وہ ڈیسٹ ٹو ڈیسٹ پیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ایس او پیز فالو کرنا بڑا مشکل ہے ہم سے یہاں پہ کسی جب لانچ ہوتی ہے تو وہاں پہ ایس او پی نہیں کنٹرول ہوتے یہاں پانچ چھ سو بچے کو بٹھا کے ایکزام دلائے جا رہے ہیں وہاں پہ ایس او پی کون سے ہونے تھے اور یہ بات رہی کل تک اگین ٹوٹر اور سوشل میڈیا کی پاور کی ویس سے ان سی او سی کی میٹنگ جو ہے کال کی کی سپیشل اور اس میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ ایکزام جو باقی ایکزامز ہیں ان کو جو ہے جون تک دیکھیں گے جا کے نومبر ان تین مینوں کے بیچ میں جب ہمیں ٹھیک لگا تب ان کو کیا جائے برکل ٹھیک ہے اور یہ نا میں بڑا کلپ رہا تھا یہ جاننے کے لیے کہ جب بچے نہیں ایکزام دینا چاہتے جب ان کے ماں بات نہیں چاہتے کہ وہ ایکزام دیں تو آپ کو کیا اشکل ہے کہ نہیں جی ہم نے تو دلوانا ہے ایکزام پوچھ پھر نا دو چیزیں مجھے پتہ لگیں جو کہ بلکہ ایک ہی جس نے نا میرے بہت سارے سوالوں کے جواب دے دیا وہ یہ کہ میرے خیال میں apart from everything else جو بنیادی مسئلہ تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے private schools ہیں نا ان کا pressure اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے دوست سادھ نے identify کی کہ ان کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا سوائے پچھلے سال کے is کہ ہمارے پاس آکے admission لیں کیونکہ ہمارے بچوں نے پچھلی تفاہ 36 8 plus لے لیے تو اگر exam ہی نہیں ہوں گے تو یہ 36 8 plus کیسے بیچیں گے تو اس لیے انہوں نے private schoolوں نے pressure ڈالا سرکار پہ اور سرکار ظاہر ہے آپ کو بتائے سرکار کا favorite past time ہے جیسے pressure ایٹ ہے جو لیکن اب private school کی حد تک اگر ہم بات کریں پہلے تو کبھی government pressure میں آتی نہیں تھی private schoolوں کی الٹا ان کی اوپر پڑی رہتی تھی یہ کریں وہ کریں فلانا فلانا اب مجھے again آپ کی تھیلی بلکل بجاہ ہو سکتی ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایسی زد کیونکہ اگر regional point of view لیں پورے خطے میں دیکھ لیں تو وہاں پہ exams نہ کرانے کی زیادہ frequency ہے ہمارا مسائے ملک لے لیں آپ آپ بنگلہ دیش سیلنکا وغیرہ اور جگہوں پہ چلے جائیں تو وہاں پہ exams نہ دلانے کی ایک زیادہ پورٹ اب آپ اور دور چلے جائیں لیکن region میں ہی رہے ہیں تو وہاں پہ کچھ ممالک ہیں جیسے جو Asian countries ہیں انڈیا انڈیا کہنا سوری انڈونیشیا وغیرہ وہاں پہ وہ صورتحال نہیں ہے کرونا کی جو ہماری ہے تو آپ نے اس کو نظر رکھنا اچھا پھر کسی اور سے بات انہوں نے ایک عجیب سی بات کی کہ نہیں کمریج کو تین مہینے پہلے بتانا ہوتا ہے اور وہ پھر فیصلے لیتے ہیں اور وہ پھر بتاتے ہیں میں کہا تین مہینے پہلے تو یہاں پہ سب کچھ yes تھا سب سسٹم ٹھیک چل رہا تھا کرونا ختم کر دیا تھا ہم جیت گئے تھے گورنٹ بھی شباشیاں لے رہی ہم بھی ایسے پھر رہے تھے سب کچھ ٹھیک ہو گیا اب مسئلہ ہو گیا کہ سب کچھ ہٹ کر گیا تو اب آپ کیا کریں گے وہ آپ کو کہیں گے نہیں جی آپ نے ایکزیم لازمی دینے ایسے ہو نہیں سکتا اور یہ گین یہ کنٹری ٹو کنٹری ان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ کیا لے گا تو اس شکر ہے بیٹر سینس پرویلٹ اور انہوں نے کہ آج ہی فیصلہ کیا ہے کہ ایکزیم آگے چلے بلکل اچھا دوسرا اس میں ایک اور چیز بھی میں نے پوچھی ماں باپ سے خاص طور پر وہ ماں باپ سے جو نہیں چاہتے تھے کہ بچے بیٹھیں ایکزیم میں ان سے کہا کہ اگر آپ کا نئی دل تو بچے کو نہ بھیجیں اتنی مجبوری کیا ہے نیزہ پریشر تو ہاں ایک تو پیر پریشر تو ہے ہی ہے دوسرا چیز اس میں بنیادی تھی ایکزیمینیشن کی فیس میرے خیال میں کوئی علاج کریں گے سارے مسئلے کا اس سارے مسئلے کا علاج کریں گے لیکن اس میں پھر ایک اور سوال ہے وہ یہ ہے کہ باقی چلے پوشپون ہوگے ہون بیکھاں گے استمبرج لیکن یہ جو ایک پرچہ ہو گیا ہے یہ گنا جائے گا کہ یہ دوبارہ ہوگا یہ بھی پیپر وان ہے مطلب یہ جو بھی سبجکٹ تھا اس کا پہلا پیپر ہوگا ہاں کیمریز کی اگزیم میں تو ہر سبجکٹ ہی میں ایک یا دو دو پیپر ہوتے ہیں برحال ایک اور چیز جو لوگ زیادہ سوچتے نہیں ہیں سارے چیز میں جو شاید اس مسئلے سے بھی تعلق رکھتی ہے لیکن باقی مسئلے میں بھی یہ جو ایج گروپ ہے بچوں کا یہ ایک ایسے ایج گروپ ہے جن کی مطلب ایلڈرز جو ہیں گھر کے میں ان کے والدین شاید اتنی ایج کے نہ ہوں بٹ ان کے جو باقی بزرگان ہیں جو ان کی نانی دادی وغیرہ جو ہیں جو گرینٹ پیرنٹس ہیں وہ خیر سے حیات بھی ہوں گے اور وہ ہائی رسک پیشنٹس ہیں جو ان کے گھر میں شاید رہتے ہیں ان سے ایلڈیس ملنا ملانا ہوتا ہوگا اس ایج گروپ کے بچوں گا تو آپ انہی کو ایکسپوسٹ کر رہے ہیں اور وہ کیریئرز بھی ہیں یہ کوئی چھوٹے بچوں والی بات تو نہیں ہے کہ کیریئر ہے نہیں ہے خدا نہ کاستہ جو بھی ہے بٹ اس میں تو بات جو ہے سائنس جو ہے وہ سب کچھ آپ کو بتا چکی ہے کہ جی وہ کیری کر سکتے ہیں خود کچھ نہ ہوئے لیکن ایک ایلڈر کسی بندے کو دے دیا تو مجھے بتائیں کہ او لیول اے لیول دینے کی اتنا تکلیف ہے اور اتنا اس کو آپ نے سر انجام دینے اپنا پرچہ کہ آپ اپنے گرینٹ پیرنٹس کی چاری چیز اور لیکن میں یہی بات سمجھتا ہوں کہ ایسا پریشر آپ پرائیوٹ سکولز کہنے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کوئی ایک ایسی ہیڈن چیز ہے جو ہمیں نہیں پتا جو شاکر محمود صاحب کو صرف پتا ہے جس کی وجہ سے اس کی اوپر وہ ایکٹ کرنے بلکل اور یہ دوسرا یہ میرا یہ خیال ہے کہ سرکاری سکولوں کی حد تک تو بیسے تو ظاہر ہے اچھے فیصلے ہونے چاہیے ہیں سب ہمارے بچے ہیں لیکن حکومت کی انٹرفیرنس کی سمجھ لگتی ہے یہ جو پرائیوٹ ایڈوکیشن والا معاملہ ہے نا اس میں سے اب حکومت کو نگل جانا چاہیے یہ ایک سیدھا سیدھا کلائنٹ بیسٹ سروس ہے ٹرانزیکشنل ہے کہ میں نے آپ کو پیسے دیئے میں نے آپ کو کہا مجھے یہ پڑھا دو آپ نے مجھے پڑھا دیا بیچ میں سرکار کہاں سے آ جاتی ہے کہ اس کو میں نے چارٹر دینا ہے اس کو نہیں دینا ہے اس کو میں یوں ریٹ کنٹرول کرنا ہے فیصل کنٹرول کرنا ہے سب کچھ کرنا ہے اب وہ آپ کو پتا ہے نا مزدار بات جو ہے جو فیصلوں والا سارا مسئلہ تھا وہ کہاں ہوا جی کہ ہم ایسے کریں گے سلیش کریں گے یہ کریں گے کرونا ہم شونا یہ وہ سب کچھ وہ ہوا کوئی دو تین چار مینے کا بڑا زبدست شوق تھا سب کا وہ نہ صرف ختم ہو گیا بلکہ وہ پورے بھی ہوئے ہیں پیسے بلکہ ہے واپس اور آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں جنہوں نے کیس کیا تھا سپریم کورٹ میں جو کہ کیس جیتے جس کے بعد پھر فیصلیں کم ہوئیں اب انہوں نے ریویو ڈالیا ہے بلکہ ایک اور کیس سپریم کورٹ میں دائر کیا ہے کہ آپ کے جو احکمات تھے ان پر عمل نہیں ہو رہا آپ کوئی غور بات بتاؤں جو اصل میں یہ اگزیم ہو بھی سکتے کس طرح ہو سکتے ہیں یہ فرکل وہی چیز ہے کہ تادہ مریض بچ بھی سکدہ سی جے تسی چھبی اٹینڈنٹ نہ لے کے آن دے مریض صوفے پہ بیٹھا ہوتا ہے تین پھپیاں اور سائے جو ہیں وہ اس کے بیٹ پہ لیٹی ہوتی ہیں اسپطال میں یہ وہی والی بات ہے لیکن اس کا کیا تھا اچھا اگزیم کے نا دو ایسے ہوتے ہیں ایک اگزیم جب آپ بیٹھتے ہیں اگزیم سینٹر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس وقت تو آپ ہیں اور آپ کی اپنے ساتھ جھنگر اپنے ذہن کے ساتھ کیا یہاں اندر کیا نہیں ہے وہ آپ نے کیا سارا کچھ اس کے عادے پچہ دے دیا ختم ہو گیا کہانی ختم ہو گیا واپس نہیں دے سکتے نہ وہ کھل سکتا ہے ہلکا وہ کھل نہیں سکتا پھر سے واپس لیکن ایک اور مزہ ہوتا ہے اس کے بارے وہ باہر آکے دوست یار کلاس فیلوز اور سکولوں کے کیونکہ یہ کیمریز بہرہ سب سکولوں کے ایک مجھترکہ اگزیم ہوتا ہے ان سے بیٹھ کے بات کرنا ان سے سمجھنا وہ جو ایک لائک بچہ تھا جو تین سال سے رگڑا کھا رہا ہے اس سے پوچھنا تو نے کیا لکھا ہے تم نے وہ جو مزہ ہے اصل میں وہ چیز جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہوئی ہے اس ایک دن میں جو یہ منڈے کے اندر مہینہ کی ہے انہوں نے کہ انہوں نے کہا یہ انہوں نے رکنا نہیں ہے بلکل اور یہ کیونکہ سینٹر بنتا تھا ایک بلکل ہی ایک ایسا سینٹر ہوتا تھا جس میں مختلف بچے آتے تھے تو اکثر ڈیٹیں بھی بات جاتی تھی وہیں پہ کہ آپ کی گل پرینڈ بھی ادھر ہی پرچہ دینے آئے یہ آپ بھی ادھر ہی آئے یہ آپ ایکسپیرینس سے میرے نہیں میں تو میٹریک والا ہوں لیکن میں سنے ہیں میں نے ابزرگ کیا ہے میں نے ابزرگ کیا میں چوپی رہا تھا لیکن یہ ہے کہ اچھا انہوں نے کہا جی اصل میں یہ چیز یہ ہم نے بند کرنی ہے نہیں آپ پھر پورا بند کریں دیکھیں اگر آپ وہاں موجودہ جو جگہ ہے انٹری پوائنٹس اور جہاں گیدر ہو سکتے ہیں لوگ ان کو بند کر دیں گے وہی لوگ اٹھ کے تقریباً کوئی آدھا کوئی دو دو سو تین سو گز کئی اور جا کے وہاں کھڑے ہو جائیں گے وہاں مجمع لگ جائے کسی ہوتل کے بار ریسٹرانٹ کے باہر جو کہ بند ہوگا لیکن وہ کھڑے وہاں پہ ہو جائیں گے جا کے اور وہاں پھر وہ باتیں کریں گے اس قسم کی تو اس چیز کا اصل میں بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ اس کو شروع ہی کیوں کیا اس کو گورنمنٹ نے کیوں ایک چیز کو ہونے دیا اب وہی والی بات ہے جو اگر بہت ہی رگڑی بھی کسی بھی ٹرم بن چکی ہے اور میرے خیال میں وہ پورے شہر سے ان چیزوں کو بند کر دینا چاہیے وہ یو ٹرن یو ٹرن مایوس ہو گئے ہیں جتنی دفعہ مطلب وہ بند کر دیں آپ شہر سے کیونکہ وہ ایک سیاسی نرہ بن چکے اور یہ یو ٹرن ہی اور کیا ہے نہیں اور دوسری ایک اور چیز بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر لنا کرے ایسا ہوا لیکن اگر خدا خاصتہ یہ جو ایک پرچہ لیا ہے اس کے نتیجے میں اگر دس لوگ بھی مزید انفیکٹ ہو گئے ہیں تو اس کو انڈو کیسے کریں گے نہیں کر سکتے اچھا اور پھر یہ آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا یہ ٹرنڈ جو ہوتا ہے یہ سارا ایک ہے روایت کے باہر کھڑے ہو کے ماں باپ کی آپس میں گوزپنگ پیسیں اور لوگ آئے میں بڑا ایک میں نے جواب یہ دیا تم نے یہ دیا تو گیا اور پھر سب سے بچہ باہر نکلتا ہے تو کوئیسٹن پیپر تو اس سے ایسے چھینہ جاتا ہے کہ ویکھی یہ جو میں کا لسابلہ ایسی ہو ہویا کی نہیں ہویا اور مطلب ماں باپ کیوں اس کے اندر ٹسل کے کونکس کا گیس ورک زیادہ اچھا تھا اور اس میں کئی دفعہ ہوتا ہے یہ ہے کہ ماں باپ بیزی ہونا تو وہ کسی چاچے تائے کی ڈیوٹی لگایتے ہیں کہ بچے نو پک کر لیں اچھا ان کا تو کوئی موٹ نہیں ہوتا وہ تو اوزار زندگی سے کہ میرا نہ بچہ نہ میرے بچے دے پرچے میں پک کرنا ہے اس قسم کی کیا بکواس ہے تو وہ ان کے بڑے مزدار اس قسم کی بھی واقع ہوتے ہیں کہ وہ ایک آنٹی لیٹ پہنچیں اور ان کا خیال تھا کہ شاید میں لیٹ ہو گئی ہوں بچے نکل چکے ہوں گے تو خیر یہ چاچا ایک کڑا تھا تو اس نے کہا کہ پرچا ہو گیا کہندہ نہیں سلا ہو گئی تو یہ بڑے بھریقی ہیں اس کے اندر لوگ جو ہیں ذرا خیال کیا اچھا یہ کوششن پیپر میں نے ای لیول دیا ای لیول کا پیپر اب نہیں ہوئی تو پیپر آؤٹ تھا پیپر صبح ایسے بند رہا تھا جیسے پاڑے مرے پیپر کے اندر وہ اس کے ساتھ وہ وائر ایک سال تھا وہ ایک اور کھانی ہے وہ کس نے بیٹھ کے ڈسکس کریں گے بریکو ٹھیک وہ ہوا تھا کسی ہم پوچھے کسی ایکسپرٹ کو بلائیں گے کہ کیا ہوا تھا وہ دوزار سات کے لیول میں جو کبھی نہیں ہوا تو بارے میرے خیال میں یہ ایک تو ٹاپک ایڈوکیشن کا ہے شکر ہے گورنمنٹ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا سٹیڈی رکھا ہے اس کے اندر اب میرے خیال میں برقرار رکھیں اس میں ایک بات تو رہی گی جو ٹیکنیکل بات ہے ابھی یاد ہے جو پچھلے سال ہوا تھا پچھلے سال اب ہر جو پرائیوٹ سکول ہے جو او اے لیول آفر کرتا ہے وہ وہ جو اپنے سیکنڈ ڈیئر سٹوڈنٹ جنہوں نے اپیئر ہونا ہے ایکزامز میں ان کو سکول کے اندر انٹرنل ایکزامز کرواتے ہیں ان کو موکس کرتے ہیں وہ ایک اسی طرح کا پیپر ہوتا ہے فارمیٹ اس کا اور وہ ہر بچے نے اس پر اپیئر کرنا ہوتا ہے اس کو تقریباً ہر بچے اگنور کرتا ہے ایک حد تا آپ کے بھائی نے بھی کیا تو لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پرپریشن ہوتی اسکول کرتا ہے لیکن ماں باپ اور بچے جو ہیں ایک ٹرینڈ بن چکے ہیں اس کو چھوڑو اصل پیپر کی تیاری کرو وہ لاسٹ ایر یہ ہوا کہ جب کرونا میکسمم ہٹ کیا پرچے نہیں ہوئے ایکزامز نہیں ہوئے جو سب کو لگنا تھا اس دفعہ بھی ہو جائے گا تو پچھلے سال موکس کے جو نمبر تھے وہ ان کی گریڈ لگ کے آگے مجھے ہو گئی جنہوں نے موکس اچھے دی تو وہ فٹ ہو گئے جو لائک بچے تھے جنہوں نے پیپر میں پرفارم کرنا تھا موکس انہوں نے چل رکھے ہوئے تھے ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا یہ تو انٹرنیشنل ایک سکینڈل ہوا تھا بہت بڑا آپ کو یاد ہوگا اور اس میں پاکستان بھی شامل تھا ہاں ہاں سارے جو آپ کی کیمری جہاں جہاں ایکزامز کرواتا ہے اس سال یہ ہوا کہ ہر بچے نے اپنے موکس ہی اوپر تیاری کی کہ اس دبعہ تو کینسل ہوئے تو موک میرا جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے اور سب نے تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی اور اچھے بھی ہوئے ہوں کہ ہم جائے ہم شور اس کے پر شکرندو صاحب نے کہا کہ منڈے واؤ پیپر دو اب ٹیوزرے کو انہوں نے اکتوبر نویمبر تک ڈال دی میں چاہتا ہوں کہ بچے جو ہیں بچے جو ہیں وہ تیاری اپنی پوری کریں اکتوبر نویمبر میں آپ کا پرچہ انشاءاللہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے انشاءاللہ جو گورنمنٹ اقدامات لے رہی ہے مصبت پہ آگے ہوں دم سے دیکھا ٹرانزیشن دیکھیں کیسے ہیں کیسا آیا ہوں سر کیا کہنے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ گورنمنٹ جو اقدامات لے رہی ہے اور جو لوگ ڈان پروسیجرز ہیں ٹورزم بند کرنا باقی اس کی وجہ سے یہ جو ہمارا ایک جو گراف اوپر فل گیا ہے انشاءاللہ یہ نیچے آ جائے گا اس پہ بڑی کنسٹرینٹس دار رہے ہیں تو جب وہ نیچے آتے 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 جب ہم اکتوبر انٹر کریں گے تب انشاءاللہ کرونا کے اوپر باقیدہ قابو ہوگا تب ان کے جو ایکزیمز ان بچوں کے وہ صحیح طرح دلوائے جائیں گے تو آپ تیاری نہ چھوڑیں اس آس میں کہ آکے موکس چل پڑیں گے آپ کو تکا لگ جائے گا وہ تکا لگ جگہ جگہ لگنا تھا اور وہ بھی یونیورسٹیوں کو بیٹ کر دیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی آلریڈی 40 پلاس کی شروع ہو گئی ہے ویکسینیشن ویکسینیشن تو ستمبر سے پہلے ظاہر ہے 30 کی بھی چروع ہو جائے گی تو اور نیچے والے باہر میں جائیں اپنے آپ کو 30 کیٹگری میں ڈال لیا ہے مجھے لگا ہے آپ 20 میں چل رہے ہیں دیکھیں اگر میں زیادہ پارٹی جس دن کروں تو اس دن میں 26 کا ہو جاتا ہوں میں محسوس کرتا ہوں 26 کا اگلے دن 40 اگلے دن ظاہر ہے لیکن ویسے میری عمر تبعی عمر وہ 30 ہو گئی ہے لیکن بس یہی ہے کہ میں بہت زیادہ پارٹی کرنوں ساڑھے چوبیس تک پہنچیں اس سے آگے نہیں جاتے اس سے کم اب نہیں ہوتا چلیں آپ پارٹی کرتے رہیں اچھا اس سے پہلے کہ آپ اجازت لیں ایک اور بہت ضروری بات کرنے والی یہ ہے یہ بھی آپ قوم سے خطاب کریں جو ایک تاثر ہے نا کہ سال ضائع ہو جائے گا بچے کا یہ مطلب ہم اتنے سال ہم نے ضائع کی ہیں زندگی میں وہ ہو نہیں آگے وہ آگے ہو نہیں ہیں اور مطلب سال ضائع کر کے مجھے تو کوئی خاص دکھ نہیں ہوا آپ ایک گیپ یہ لے جا رہے ہیں لائف کا آپ میرے کرنے انیورسٹیوں کے حد تک بات کریں ہاں کہ یہ جو ہے نا کہ بچے کے پرچے نہیں ہوں گے تو سال ضائع ہو جائے گا آپ کا بچہ زندہ رہے یہ ٹاپ پرائرٹی ہونے چاہیے یہ ٹاپ پرائرٹی جی اور گورنمنٹ یہ پرائرٹی ان کی گورنمنٹ کی بھی ہے جس پہ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جو آپ کی یونیورسٹی جو پاکستان کے اندر موجود ہیں انٹرنیشنل کا ظاہر ہے وہ تو نہیں لے سکتے ٹھیکا لیکن پاکستان کی حد تک وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ستمبر میں ایکزیم دیں گے کیونکہ ان کے ستمبر کے اندر ہی جا کے ان کے انٹریویوز ہونے تھے کیونکہ ریزلٹ ابھی آ جا تھا اگست کے اندر تو وہ سسلہ شروع ہوئی تھا جب وہ ایکزیم دیں گے تو اس کے بعد ان کا جو یئرہ شروع ہوگا جو دوہزار بائیس کا ہوگا اس کے اندر گورنمنٹ ساری یونیورسٹیز کو اور ایچی سی کی ہیلپ لے کے اس چیز کو بقیدہ طور پر پر پراپر رکھیں گے کہ سال بچوں کا ضائع نہ ہو بلکہ پھر وہی بات ہے سال ضائع ہو جاتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو اپنے بچے کا سال بچانے کا اتنا شوق ہے تو وہ جو موبائل لے کے ٹوائلٹ پر گز جاتا ہے اس کے وہاں پر منٹس گھٹائیں وہ مطلب آپ تھوڑی سی اس طرح کی زندگی میں تبدیلیاں لائیں گے آپ کے بے تہاشا سال بچ جائیں گے یہ چھوٹے چھوٹے چینجز جو ہیں چلیں میرے خیال میں اجازت لیجئے ہم نے کافی دے دی ہے آوڈیس کو کافی چیزیں دے دی ہے سوچنے کی اوپر سوچنے کیلئے ہم نے آج تو لیسن بھی دی ہے لیکن مصبت بات بیچ میں آئی تھی جو میں نے کی تھی آپ چاہے نہیں رہے تھے وہاں تک آنا لیکن میں آگے ہمیں آج کے لیے اجازت دیجئے گا نیکس ٹیپ پیسو کے ساتھ انشاءاللہ جلدی حاضر رہیں گے خدا حافظ